موسیقی اے رحیم خداون ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیرے اس بڑے فضل کے لیے جو تُو خداون ہماری زندگی کے آغاز سے اس وقت تک ہم پہ کرتا رہا ہے تیرے اس بڑے فضل کے لیے خداون تیرے شکر کرتے ہیں کہ تُو ہمارا باپ ہے اور تُو ہمیں اپنے بچوں کی طرح ہر وقت ہمیں اپنے فضل میں محفوظ رکھتا ہے دعون تیرے شکر کرتے ہیں کہ تُو ہمیں دنیا کے دکھوں مصیبتوں پریشانیوں شیطان کے سارے حربوں حملوں چالوں سے بچا کر خداون تُو ہمیں اپنے لہو میں چھپایا رکھتا ہے تیرے اس بڑے فضل کے لیے خداون تیرے شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے بھی تیرے شکر کرتے ہیں جب تُو ہمیں اپنے قدموں میں لے کر آیا ہے تیرے شکر کرتے ہیں تُو نے اپنے حمد و تعریف ہمارے ناکس ہونٹوں سے کروائی ہے اور تیرے شکر کرتے ہیں خداون ان سب گواہیوں کے لیے ان سب مناجات کے لیے جو پیش کی گئی ہیں اب کلام کے حصے کے لیے خداون میں ایک ایک دل کو تیار کرنے کی تُو سے درخواست کرتا ہوں خداون تیرا روح ہر ایک پہ ٹھہرے اور خداون یہ وقت اس جگہ کو مخصوص کر اس وقت کو مخصوص کر ہمارے جشموں کو تیار کر ہمارے ذہنوں کو تیار کر ہمارے بدنوں کو تیار کر ہمارے کانوں کو اور ہمارے دل کو تیار کر ہمارا روح تیری اس کلام کے ساتھ جڑے تاکہ جو برکت وہ اپنے کلام کے وسیلے سے آج ہمیں دینا چاہ رہا ہے وہ خداون ہم سو گناہ حاصل کریں اور سو گناہ سے بڑھ کے پھل لے کریں یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں در پیارے بیٹے ہیں ہمارے خداون جیس مسیح کے نام سے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور اس نئے سال میں اس دن تک خدا نے ہمیں محفوظ رکھا اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ سال جس طرح سے ہم نے پچھلے دو ہفتوں سے خدا کے کلام کو سنا تو یہ خداون نے ہمارے لیے برکتوں کا سال مقرر کیا ہے جو وعدے ہمارے ساتھ خدا نے کیے جو نیا کام وہ ہمارے زندگی میں کرنے کو ہے اس کے لیے خداون اس وقت ہمیں تیار کر رہا ہے تاکہ ہم اس برکت کو حاصل کر سکیں تو ہم خدا کے کلام سے آغاز کرتے ہیں آج جو خدا نے خیال مجھے جماعت کے لیے دیا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جماعت کی ضرورت ہے اور اگر خدا نے یہ کلام ہمیں دیا ہے تو اس میں اس کو ہم اپوز نہ کریں بلکہ اس کے مطابق یہ سیکھیں کہ اگر آج کے دن ہمارے لیے یہ کلام رکھا گیا ہے تو میرے اندر ایسی کون سی خامی کمزوری ہے جس کی نشاندہی خدا کر رہا ہے کیونکہ اگر ہم اس کلام کو اپنے کھلے دل سے قبول نہیں کریں گے تو کلام تو آپ تک پہنچا دیا گیا ہے خدا نے جس خامی کمزوری کی یا جس area of improvement کی آپ کے اندر نشاندہی کی ہے اگر اس کلام کے مطابق آپ وہ improvement اپنے اندر نہیں لے کے آئیں گے تو پھر خدا کا وہ کام وہ نیا کام جو وہ ہمارے ساتھ کرنے کو ہے وہ breakthrough جو ہمارے ساتھ ہونے کو ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ہم سال کے آخر میں اسی حالت اسی state میں ہوں تو جب خدا نے وعدہ کیا ہے تو before we digress اس سے پہلے کہ اس سال کے اندر بھی ہم اپنے روٹین کاموں میں لگ جائیں اور خدا کا یہ جو وعدہ ہے شیطان ہمارے دلوں سے چرا کے لے جائے تو ہم اسی sequence میں خدا کے کلام کو سنتے اور چیکھتے رہیں گے حوالہ تھوڑا سا لمبا ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ اس کو ذرا سپیڈ سے پڑھوں گا تاکہ ہم یہ جو دس ایک آیتیں ہیں ان کو ہم جلدی سے cover کریں حوالہ ہے مدی کی انجیل اس کا اٹھارواں باب اور اس کی اکیسویں آیت سے ہم پڑھیں گے مدی کی انجیل اس کا اٹھارواں باب اور اس کی اکیسویں آیت سے اس وقت پترست نے پاس آ کر اس سے کہا اے خدا اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے ماف کروں کیا سات بار تک ییسو نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پساسمان کی بادشاہ ہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک کرزدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اس کے بیوی اور بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور کرز وصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون مجھے محلت دے میں تیرا سارا کرز ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا کرز بخش دیا جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دینار آتے تھے اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے محلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک کرز ادا نہ کرے قید رہے پس اس کے ہم خدمت یہ خیال پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اس کے مالک کو جو کچھ مالک کو جو کچھ ہوا تھا سنا دیا اے شریر نوکر میں نے وہ سارا کرز تجھے اس لیے بغش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا ہے تُو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا اور جب تک تمام کرز ادا نہ کر دے قید رہے میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے خدا کے کلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت آمین ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو مسیح کے ماننے والے ہیں اور اگر ہم بائبل کے آغاز سے اس کہانی کو اس میں پڑھیں تو بہت جلدی معافی کا اعلان خدا نے اپنی خلقت سے کر دیا تھا کیونکہ انسان نے بہت جلد غلطی کی اور اس ایک حکم کو جو اسے دیا گیا تھا اسے نہ مانا اور خدا سے سزا حاصل کی لیکن پھر اس ہی سزا کے سناتے ہوئے ہی خدا نے معافی کا ایک اعلان اور معافی کا ایک سلسلہ جاری کیا تھا پھر ایک بہت عام مشہور فہم بات جو یسو کے وسیلے سے کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تماشا ہمارے تو تم دوسری گال بھی اس کے آگے تم دوسری گال بھی اس کے آگے کر دوں تو جو ہماری مین تعلیم ہے اور یسو مسیح دنیا میں ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہی آیا تو ہمارے اس کرسچن فیتھ میں فوگیونس یا معافی کی بڑی ایک پیوٹل پوزیشن ہے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو آپ نوملی اگر کوئی موٹیویشنل سپیج بھی کسی کی سنیں گے یا کسی کی ڈسکشن میں ہوں گے تو یہ باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں گی معافی کے حوالے سے ہم ان کو تھوڑا سا کلام کے ساتھ ریلیٹ کر کے بھی سننے کی یا ان پر خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل عمر کیوں ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی دوسرا شخص کچھ زیادتی کرے تو اس کو معاف کرنا اتنا مشکل کیوں ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں چند وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ اس زیادتی کے ساتھ اس نے جو کی ہے اس سے ہمارا کوئی نقصان ہوا ہو اور وہ چونکہ نقصان ہمارا ہوا ہے کوئی چیز ہمیں ایسی تھی جو ملدہ نہیں تھی لیکن اس کی زیادتی کی وجہ سے وہ برکت یا وہ نعمت ہمیں نہیں ملی یا اس کی وہ زیادتی سے یا اس کے اس کرنے سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اور جب تک وہ تکلیف ختم نہیں ہوتی جب تک وہ نقصان پورا نہیں ہوتا جب تک وہ خلش ہمارے دل میں سے نہیں جاتی ہمارے لئے اگلے انسان کو ماف کرنا مشکل ہے لیکن مسیح کی تعلیم کیا ہے کہ سات بار نہیں بلکہ سات کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کرے مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ یہ کرے تو اس کو ماف کرنا اور اگر یہ کرے تو اس کو ماف نہ کرنا تو انکنڈیشنل فوگیونس اور یہ دو ایک خدا اور انسان کے بیچ میں بات نہیں ہو رہی پترس نے پوچھا میرا بھائی اس کا مطلب یہ دو انسانوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی خطا کرے تو پہلا انسان دوسرے کو کتنی دفعہ ماف کرے یہ ایک خیال صرف اس کو آپ ہولڈ کر کے رکھیں اپنے ذہن میں ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس خیال سے ریلیٹڈ ہے وہ مجھے یہ لگی کہ ہمیں دو وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس مافی کے ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے وہ ایک وجہ تو یہ ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا کہ خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں دوسروں کو ماف کرنے کی ضرورت ہے تو یہ this should be reason enough کہ ہم کسی کو ماف کر دیں اس میں آسانی کیا ہے اگر ابھی ہمیں نے کہ ہمارے لیے اگلے کو ماف کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ تکلیف وہ نقصان یا وہ خلش یا وہ پریشانی جو اگلے کی کسی زیادتی کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی ہے وہ ہم فورگو نہیں کر پاتے یا اس کو اپنی نظر کے سامنے سے یا اپنے خیال کے سامنے سے ہٹا نہیں پاتے لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ خدا کا حکم مان کر اس کو ماف کریں آپ کی مافی اگلے شخص کے اندر کچھ بھی چینج نہیں کریں گی میری بیات کو ذرا دھیان سے سنیں جب آپ اگلے شخص کو ماف کرتے ہیں اس کے اندر کچھ بھی چینج نہیں ہوتا یہ بات بائبل سے کیسے ثابت ہوتی ہے سلیب پر مسیح کا پہلا کلمہ کیا تھا اے باپ انہیں ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا اس مافی کے بعد جتنے لوگ وہاں موجود تھے کیا وہ تبدیل ہو گئے انہوں نے جو کچھ اپنے اندر ٹھہرایا تھا وہ کام کو مکمل کیا تو اگر ہم اپنی مافی اس لیے روک کے بیٹھے ہیں کہ جب میں اس کو ماف کروں تو اگلا صدر جائے تو یہ تو نہ بائبل سے ثابت ہو رہا ہے نہ ہی کسی انسانی ایکسپیرینس سے جو آپ کو آپ نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات خدا بھی جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہمیں کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن اور ہے اس میں کہیں پہ بھی یہ ایک کنڈیشن نہیں ہے کہ جب آپ اگلے کو ماف کریں گے تو وہ تبدیل ہو جائے گا اور آپ کو نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے چھوڑ دے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جب یہ پترس نے یسو سے پوچھا تو یسو نے کیوں کہا سات کے ستر دفعہ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو نقصان پہنچانے والا آپ کی مافی کے باوجود آپ کو وہ نقصان پہنچاتا رہے اور شاید ہر دفعہ آپ کو اسے ماف کرنا پڑے اسی لیے یہ نمبر یسو نے ایسا ایک ایسا ایک ایسا ایک شیئر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ آج زیادتی کرے آپ اس کو اپنے دل میں ماف کریں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرے تو کیا پھر بھی اسے ماف کرنا اپلیکبل ہے یا نہیں تو ابھی تک ہم نے دو چیزیں سیکھی ہمارے ماف کرنے سے نہ ہی سامنے والے کے اندر اگر کوئی چینج آ جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ خدا اس کو توفیق دے دے اور وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں وہ زیادتی ہے لیکن جب یسو کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم کو وہ نہ سمجھ پائے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ جائیں یا آپ جس کو ماف کر رہے ہیں وہ کو یہ سمجھ جائے اکثر ہم جب بھی کسی کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے دل میں یہی سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے دیکھیں میں غلط کر رہا ہوں مجھے تو یہی صحیح لگ رہا ہے انسان کرتا وہ یہ جو اس کو صحیح لگتا ہے تکلیف کس کو سامنے والے کو پہنچتی ہے اور یہاں ہمیں اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمیں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو انکنڈیشنلی ماف کرنا ہے دوسری بات ہم نے کیا سیکھی مافی کئی دفعہ ایک کنٹینیوز پروسس بھی ہو سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو اگلے کی کیوی زیادتی یاد آئے تب تب آپ کو غصہ آئے اور آپ کو اپنا دل صاف کرنے کے لیے اسے ہر اس وقت ماف کرنا پڑے جب وہ خیال آپ کے ذہن میں آئے جب میں یہ دو چیزیں سوچ رہا تھا تو جو ایک خیال میرے ذہن میں آیا جو خدا نے دیا وہ یہ تھا کہ جب ہم کسی کے خلاف کوئی گراج یا کوئی ایسی بات اپنے دل میں رکھتے ہیں آپ اس سے ریلیٹ کیجئے گا اس میں کئی دفعہ اگلے والے کو جو ہم ایسا زیادتی کر رہا ہے اس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا جب ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں کچھ کرنے رہے تو وہ اپنی دانست میں تو صحیح ہی کر رہے ہوتا لیکن ہم ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی دانست میں یہ نہیں جانتے کہ جو وہ یہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دے ہیں تو وہ الٹا ماں باپ سے آگے بحث کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں یا جو آپ کا رشتہ دار ہے جس سے آپ کی کسی وجہ سے بھی ناراضگی ہے میں بھی شاید اس کو پتا بھی نہیں ہے لیکن اس کو معاف نہ کر کے جو بوجھ آپ اپنے ساتھ اٹھائے پھر رہے ہیں میں بھی وہ بوجھ ایسا ہے جس سے خدا آج آپ کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے وہ جو بیگج آپ اپنے ساتھ اپنے دل پہ لے کے چل رہے ہیں کیونکہ اس طرح کا بیگج اپنے ساتھ لے کے چلنے کے بہت سارے نقصانات ہیں آپ کی صحت تو خراب ہوگی بلڈ پریشر تو آپ کا بڑھے گئی شگر تو آپ کی بڑھے گی اکثر جو مجھے سب سے اس میں امیزنگ بات لگی ہم یہاں دانت پیس پیس کے اپنے دانت چھوٹے کیے جا رہے ہیں اور جس کے خلاف ہم یہ شکایت اپنے دل میں ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں میں بھی اس کو اس بات کا شاید پتا بھی نہ ہو میں بھی وہ اپنی طرف سے آپ کے لیے اچھا ہی کر رہا ہو اس لیے میں نے آپ کے بچوں کو اپنی مثال دی اب ہی اگر میں اپنے بیٹے سے رات کو سوتے وقت اس سے موبائل لے لوں جو ہم نے اس کو اپنے اس کے استعمال کے لیے دیا ہے تو جب تک نیند نہیں آئے گی وہ تب تک مجھے ہی برا کہتا رہے گا لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ لینا اس لیے ضروری ہے ورنہ وہ رات پر اس میں موبائل میں لگا رہے گا اور وہ پھر صبح سکول جانے کے ٹائم پر پریشانی ہوگی تو ہم شاید یہ لوجک اس کو نہ سمجھا سکیں اسی طرح سے اگر کوئی ہمارے ساتھ آفس میں زیادتی کر رہا ہے اور اگر کوئی اس وجہ سے ہم سے زیادتی کر رہا ہے کہ وہ ہمیں ایک کرسٹن ہونے کی وجہ سے زیادتی کر رہا ہے تو وہ اپنے انلیش اپنے ایمان یا اپنے اعتقاد کے مطابق ہو سکتا ہے صاحب کا کام کر رہا ہو تو تب وہ جب ہمیں وہ تنگ کرنا چھوڑے گا تب ہم اس کو ماف کریں گے اور جب تک وہ اس کام کو کر کے خوش ہو رہا ہوگا اور ہم جو ویسے ہی وکٹم ہیں ایک تو ہم اس زیادتی کے وکٹم ہیں اور پھر ہم اس گرج کو یا اس چیز کو اپنے ہندر ہولڈ کر کے رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو خود وکٹمائز کرتے ہیں تو اگر یہ کسی کو اللوجکل لگتی ہے کہ جب پترست کو یسو نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو سات کی ستر دفعہ ماف کر دو تو اس میں ان چیزوں کو اگر آپ رکھ کے سوچیں تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ ماف کرو اور کتنی دیر میں ماف کرنا ہے کس طرح سے پروو ہوتی ہے یہ بات اگر کوئی آپ کو ایک گال پہ تماشاں مارے اور آپ اپنی دوسری گال آگے کرے تو اس کو دوسرا تماشاں مارنے میں کتنی دیر لگے اتنی دیر میں آپ نے ماف کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ ماف نہیں کریں گے تب تک آپ اگلی گال اس کے آگے نہیں کریں تو کرسچن فوگیونس اس سپوسٹو بی انسٹنٹ لیکن آپ یہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس بات پر بلیو نہیں کرتے کہ میں آپ کو آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ماف کر رہا ہوں کہ جس نے میرے لئے خون بہایا اس نے مجھے اس وقت ماف کیا جب میں اس مافی کے لائک یہ جو پوری مثال تمسیل یسو نے شیئر کی اس کے آخر میں یہی کا اور اس کا کرکس یہی ہے کہ ہم نے وہ مافی بغیر اپنی آپ کو جسٹیفائے کروائے ہوئے حاصل کی ہے ہر انسان جو اس دنیا میں ہے اس کے لئے خدا کے بیٹے نے اپنا لہو بہایا اس نے نہیں سوچا آج بھی آپ کو کیا لگتا ہے جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں کیا سب اماندار ہیں آج اگر یسو مسیح آئے گا تو کتنے اس کے ساتھ اوپر اٹھائے جائیں گے لیکن اس نے مافی کا اعلان سب کے لئے کیا ہے تو یہ ایک مجھے ایک لوجک سمجھ آئی اس کلام کے پیچھے یا اس خدا کے اس حکم کے پیچھے ایک چیز پر ہم اور دھیان کرتے ہیں ایک ہم نے بات یہ کی کہ خدا نے چونکہ ہمیں کہا اس لئے ہمیں ماف کرنا ضروری ہے دوسری بات ہم نے یہ کی کہ جب تک ہم ماف نہیں کریں گے وہ ماف نہ کرنے کا گناہ ہمارے اندر رہے گا اور وہ ایک بلوکش بن کے رہے گا جو خدا کی برکتوں کو بھی ہم سے دور کرے گا اور ہمیں خود بھی آگے بڑھنے سے روکے گا تو اگر آپ کو جیسے ایک نومل بات کہی جاتی ہے کہ ہر انڈیویجویل بہت سلفش ہے اس کو پہلے اپنے آپ کو پرفر کرنا ہوتا ہے پھر وہ کسی کے لئے اچھا سوچ سکتا ہے تو افضل بات تو یہ ہے کہ خدا کے حکم کو مان کر ماف کیا جائے اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی سوچا جائے کہ جب تک آپ اگلے کو ماف نہیں کریں گے وہ نیگٹیو انرجی وہ زیادتی کیونکہ اگر آپ اگلے کو ماف کریں گے تب ہی آپ اس کے بارے میں سوچنا بند کریں گے تب ہی آپ اپنے اندر یہ مانیں گے کہ اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں نے خدا کے لئے اس کو ماف کیا ہے ایسا ہی ہے نا جب ہم کسی اور کے لئے آپ اپنے بھائی کے لئے کوئی کام کریں تو وہ اس بات سے آپ کا ریگارڈ کرے گا کہ چونکہ اس نے میری وجہ سے یہ کام کیا ہے چونکہ اس نے میری وجہ سے یہ بھلائی کی ہے تو ہم یہ بھلائی کس کی وجہ سے کر رہے ہیں ہم یہ بھلائی اپنے باپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے کر رہے ہیں تو اس بھلائی کا ریوارڈ ہمیں کون دے گا ہم اس انسان سے ریوارڈ نہیں مانگ رہے جس کو ہم ماف کر رہے ہیں بلکہ ہم خدا سے کلیم کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ مافی میں نے تیرے حکم کو مانتے ہوئے اس شخص کی کی ہے اس لیے مجھے جو عجر چاہیے وہ اس شخص سے نہیں ہے مجھے تجھ سے چاہیے اور میں یہ آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں اور یہ اپنی میں نے یہ خدا کا شکر ہے اپنی پروفیشنل لائف میں یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ جب جب کسی انسان نے مجھ پہ زیادتی کی ہے تو خدا نے اس کو ایک ریزن بنایا ہے میری برکت اور نعمت کو بڑھانے کا میرا ایمان ہے کہ آپ کے پاس بھی ایسے ایکسپیرینسز ہوں گے لیکن میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ کئی دفعہ جب کسی انسان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو خدا نے اس کو ٹرن آراؤنڈ کیا ہے ایک موقع وہ بنا ہے ہر چیز روٹین کے حساب سے جاری تھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جب کسی چیز کی وجہ سے پریشانی ہوئی اور خدا کے قدموں میں ہم میں خاندانی طور پر اور جماعت طور پر اور درخواست کر کے جب ہم خدا کے قدموں میں آئے تو خدا نے اس زیادتی کو ہمارے میرے لیے اور برکت کا وسیلہ بنایا لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس بات کو سمجھوں کہ جب میں خدا کے اس حکم کو مانوں کہ اس نے جب مجھ سے معفی کا کہا ہے اور میں نے خدا کے نام پر اس شخص کو معاف کیا ہے اپنے بھائی کو معاف کیا ہے تو اس کا عجر مجھے خدا کی طرف سے ہی ملے گا ہم آخری صرف ایک خیال کو نقش کلام کو ختم کریں گے اور بہت سمپل میسیج میں نے آپ کے ساتھ صرف اس لیے شیئر کیا ہے کہ ایک وجہ یہ ہم نے دیکھی کہ ہم خدا کے حکم کو مانتے ہوئے سے معاف کریں ایک وجہ ہم نے یہ دیکھی کہ جب تک اس نیگٹیوٹی کو ہم اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے جب آپ کو پتا ہے جو میں لاسٹ بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا یہ آپ کا ایک ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کو اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پلیزنٹ میموری ہوگی تو اس کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو شاید آپ کو اتنی خوشی جو خوشی آپ کو اس وقت ہوئی تھی جب وہ کام اچھا کام آپ کے ساتھ ہوا تھا جب اس کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہی لیول آف خوشی آپ ایکسپیرینس نہیں کر پاتے لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے یا آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے اس کو آپ جب جب دوبارہ یاد کریں گے وہ پین وہ تکلیف وہ نقصان وہ زیادتی وہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ آپ کو دوبارہ محسوس ہوگی اگر آپ نے آج تک یہ چیز اپنی لائف میں ایکسپیرینس نہیں کی تو صرف اس جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سامنے رکھ کے ایکسپیرینس کو یاد کریں اور دیکھیں کہ وہ میمری کتنی ایموشنل ہے اور اپنے ساتھ ہوئے وے کسی برے کام کو ایکسپیرینس کریں اور آپ دیکھیں کہ وہ فیلنگ وہ ایموشن کتنا سٹرونگ ہے وہ ایموشن اس لیے آج تک سٹرونگ ہے اور وہ اس